اسلام علیکم دوستو میں حضر قازمی امراد دیکھ رہے ہیں قازمی علیکام دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سی آر ٹی ٹی وی کے بارے میں کافی سارے دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ اس ٹاپک پہ بھی ویڈیوز دیار کی جائیں اور شیئر کی جائیں ہمیشہ سے میرا فوکس رہا ہے ان بیگنرز کے اوپر جو رولر ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی روزی روٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اب بیگنرز بھی دو قسم کی ہیں ایک وہ بیگنرز ہیں جنہوں نے سٹارٹ ہی ایل سی ڈی ایل ایڈی ٹی وی سے لیے یا وہ ریسیورز کی ریپیرنگ کرتے ہیں پہلے نہیں کیا کرتے تھے اب کیونکہ کافی سارے دوستوں کے مجھے کومنٹ آتے رہتے ہیں رابطہ بھی ہوتا رہتا ہے ویڈیوز دیکھ دیکھ کر یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ دیکھ کر انہوں نے کام سٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ سے وہ اپنی روزی کمار ہیں اسی طرح یہ ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہے میں نے ابھی کرنے جا رہا ہوں جس میں سی ڈی ٹی وی کے حوالے سے جتنے بھی کامن فالٹس آتے ہیں ان سب پہ میں ویڈیو شیئر کروں گا جس میں آپ کو ٹو دی پوائنٹ فالٹ کے بارے میں اور پھر اس کے سلوشن کے بارے میں بتایا جائے گا ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں ٹیکنیشن ہیں ان کے پاس سی ڈی ٹی کا کام بہت زیادہ آتا ہے ڈیلی کئی سیٹ ٹیار کرتے ہیں تو ان کی مدد سے یہ ویڈیوز میں آپ تک پہنچاؤں گا وہ ہمارے دوست جو ریسیورز کا کام کرتے ہیں اور سی ڈی کا کام کرنا چاہتے ہیں ایک جھانکہ سا ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے جو آپ دوستوں کو سمجھ نہ آئے آسان آسان ہے اور میں تھیوری میں بھی نہیں جاؤں گا میں آپ کو ٹو دی پوائنٹ چیزیں بتایا کروں گا تو امید کرتا ہوں آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوگا اور آپ کی روزی میں بھی کافی اضافہ ہوگا دعا بھی ہے جو دوست سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ شروع سے ہی ہمارے ساتھ چلیں جن دوستوں کی ریکویسٹ تھی یا جو دوست پہلے جانتے ہیں اس بارے میں تھوڑا بہت کر لیتے ہیں مزید ان کے نالج میں اضافہ ہو جائے گا اور جو آلریڈی LCD LED کا کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں ساتھ میں یہ بھی کرتے رہے ہیں کیونکہ اس وقت بھی CRT TV کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں اور یہ تقریبا ہر دوسرے گھر میں CRT TV ایویلیبل ہے اور اگر کسی نے LCD کا شوق پورا کیا تو اس کے بعد اکثر لوگ واپس CRT TV پہ ہی آئے ہیں کیونکہ LCD TV میں فارڈ بہت زیادہ ہے اور خاص طور پہ جو چھوٹی TV ہیں ان میں تو بہت زیادہ فارڈ ہے اس کی CRT TV کی لائف بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے لوگ اسے پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ جو گیمز کھیلتے ہیں لوگ گیمز لور ہیں وہ CRT TV کا استعمال زیادہ کرتے ہیں بیرل ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو دوست ہیں جو بگنرز ہیں بلکل بیسک لیول پہ ہیں ان کو اس حد تک ٹرینڈ کر دیں کہ وہ اپنا کام آرام سے چلا سکیں ٹھیک ہو گیا دوستو اب یہ دو قسم کے بورڈ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں ایک ہے چائنہ جو کہ آج کل کافی زیادہ چل رہی ہے اور تقریباً میرے خیال میں 80% چائنہ ہی چل رہی ہوگی اور باقی جو برینڈڈ سیٹ ہیں کیونکہ آج کل ان کے پارٹس ملتے نہیں ہیں کچھ مل جاتے ہیں کچھ نہیں ملتے اس وجہ سے وہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں چائنہ کٹ مارکیٹ پہ مل جاتی ہے اس کا سامان جو اس کٹ پہ سامان لگا ہے یہ سارا سامان مارکیٹ سے ایویلیبل ہو جاتا ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ایک دو چیزیں ہیں کوئی ریئر قسم کی جن میں فارڈ بھی کبھی کبھار آتے ہیں تو بہرحال ان کے بھی جگار لگ جاتے ہوتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے اس ویڈیو میں جسٹ انٹرڈکشن ہے یہاں پہ میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ ٹی وی کے بورڈ میں سیکشن کتنے ہوتے ہیں کون کون سا سیکشن ہوتا ہے موٹی موٹی سی چیزیں ہیں اس میں کوئی تھیوری میں تو ہم ویسے نہیں جائیں گے میں نے آپ سے پہلے بتا دیا ہے کیونکہ ایک بندہ جو پانچ سے دس سال لگا کے کسی استاد صاحب کے پاس یہ کام سیکھتا ہے تو اس کو ہر چیز رٹی بھی ہوتی ہے اس کو علف بے کا پتا ہوتا ہے ایک وہ بندہ جو تھیوری پڑھ کے کام کرتا ہے پریکٹیکل کرتا ہے اس کو بھی ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے لیکن آج کل وہ ٹرینڈ رہا نہیں ہے آج کل تو یہ ہے کہ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ لی اور فارڈ نکال لیا اور ہم بھی ابھی اسی طرف ہی جا رہے ہیں جسٹو دی پوائنٹ فارڈ پہ جائیں گے اس کے بعد اس کی ریزولیشن اس کا سلیشن بتاؤں گا آپ کو تو آنے والی ویڈیوز میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز تیار کروں گا تاکہ آپ دوستوں کے نالج میں اضافہ ہو جائے آپ آسانی سے ان کو دیکھ بھی سکیں تو سب سے پہلے ہے کہ اس کے ہم سیکشن دیکھ لیتے ہیں ٹی وی چاہے چائے نہ گو ہو چاہے ٹی وی برینڈڈ ہو اس میں سیکشن تو اتنے ہی ہوں گے لیکن پاور سپلائز میں تھوڑا بہت انیس بیس فرق ہو سکتا ہے لیکن وہ جب ہم ریپیرنگ کریں گے تو ساتھ کے ساتھ ہم یہ چیزیں ساری ڈسکس کرتے رہیں گے تو ابھی جو مین سیکشن ہے اس کے سب سے پہلے تو ہمارا پاور سیکشن ہو گیا ٹھیک ہے یہ سب دوستوں کو پتا ہوگا پاور کے بغیر تو کام چلتا نہیں ہے پاور سیکشن ہو گیا اس کے بعد اس میں ایک ہوتا ہے ہوریزنٹل اسے آوٹپٹ بھی کہتے ہیں اس میں فلائی بیک اور ٹرانزیسٹر یہ چیزیں آتی ہیں ایسے ہی سم پی ہے تو ہوریزنٹل سیکشن ہو گیا اس کے بعد ایک ورٹیکل سیکشن ہوتا ہے ورٹیکل کا سیکشن ہو گیا اس کے بعد ایک آڈیو کا سیکشن ہوتا ہے آڈیو کے بعد اے ویڈیو آڈیو ویڈیو سمجھ لیں اور اس کے بعد ایک اس میں مایکرو کنٹرولر ہوتا ہے سی پی ایو کہہ لیں یا اسے ہمارے جی ٹیکنیشن دوست ہیں وہ جنگل آئی سی بھی بولتے ہیں جنگل بولتے ہیں وہ ہوتا ہے جو اس سب کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس میں یہ مین مین جو ہیں چیزیں ہیں باقی اس کی ہوتی ہیں سپلائیز سپلائیز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں آر ایف سیکشن ہوتا ہے ٹیونر سیکشن ہوتا ہے جس کے تھوہو ہم سگنل لے بھی رہے ہوتے ہیں اور ٹیوننگ کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ موٹی موٹی سی چیزیں ہیں اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم جب کام کریں گے فارس کے اوپر تو ہم ساتھ کے ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے کون سے سیکشن میں کیا ہونا چاہیے ٹیسٹ کیسے کرنا چاہیے سپلائیز کیسے بن رہی ہوتی ہیں جیسے یہ ٹرانسفارمر ہے چوپر اسے بولتے ہیں چوپر سے آگے آؤٹپورٹ کتنی نکل رہی ہیں کس کس مقصد کے لیے نکل رہی ہیں بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں اس میں ایک ایپرام بھی ہوتی ہے اس کے بھی فارٹ آتے رہتے ہیں اس کو بھی جیسے جیسے فارٹ ہمارے پاس آتے جائیں گے ہم اس کے متعلق ڈسکس کرتے جائیں گے اور اس کا سلوشن بھی آپ کو میں دیتا جاؤں گا اتنی سی چیز ہے اور یہی سیم چیز جو ہے ہم برینڈڈ سیٹ میں اگر دیکھ لیں یہ برینڈڈ سیٹ ہے ہمارا اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کچھ سیٹ پرانے ایسے آئے کرتے تھے چائنا کے علاوہ جیسے برینڈ یہ سونی کا ہے سونی 21 انچ کا ہے اس میں ویسے ہی ہے بلکل سیم پاور سیکشن ہو گیا ہوریزنٹل سیکشن ہو گیا ورٹیکل سیکشن ہو گیا اچھا جی اس کے بعد آڈیو ہو گیا اور آڈیو کے بعد یہاں پہ یہ ایک آئیسی ہے پہلے دو قسم کے سی پی یو یعنی آئیسی آیا کرتے تھے ایک کو سسٹم آئیسی کہتے تھے سی پی یو کہتے تھے یا مایکرو کنٹرولر دوسرے کو ڈیفلیکشن آئیسی کہتے تھے یا ان کو ہمارے جو ٹیکنیشن دوست ہیں وہ اسے جنگ آئیسی ہی کہتے ہیں تو ان میں تھوڑا سپلائیز کا فرق ہوتا ہے اور کچھ کمپوننٹ زیادہ لگے ہوئے ہیں انہوں نے ایک اچھے طریقے سے بنایا یوں سمجھ لیں چائنہ والوں نے کچھ شارٹ کر دیا باقی فینامینا بلکل سیم ہے اس میں موٹے موٹے جو سیکشن ہیں آڈیو کا ویڈیو کا پروسیسر کی سیکشن ہو گیا سپلائی ہو گئی اس کی آر ایف سیکشن ہو گیا ہوریزنٹل ورٹیکل اور پاور سپلائی یہ اس میں سیکشن ہے اس میں کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے تو یہ جسٹ آپ دوستوں کو انٹروڈکشن دینا تھا کیونکہ ہمارے کافی سارے فالور ہیں جو ہمیں مجھے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں اس ٹاپکس پہ بھی ویڈیو شیئر کی جائیں پہلے میں نہیں کر رہا تھا لیکن اب ان کی ریکویسٹ پہ سپیشل ٹائم نکال کے تو میں یہ ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں تو ہم سٹارٹ لیں گے ابھی کچھ ویڈیوز میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنے والا ہوں جلد کروں گا اور کوشش کروں گا میں کہ چھوٹی ویڈیوز شیئر کروں جس سیکشن کا بھی فارٹ آئے گا ہم اسی سیکشن کے بارے میں بات کریں گے باقی یہ ہوتا ہے کہ آپ دوستوں نے ساتھ کے ساتھ لرن کرنا ہے یا اپنے علمیں اضافہ کرنا ہے تو آپ کے پاس سیٹ موجود ہونا چاہیے پریکٹیکل آپ دوستوں نے کرنا ہے ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور کیونکہ جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے آپ دوستوں کا ہاتھ سیدھا نہیں ہوگا آپ کی فارٹ کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی ٹائم کافی لگے گا اس کی جو بیک سائیڈ ہوتی ہے موسٹلی ہمارے جو ٹیکنیشن دوست ہیں وہ اس کی بیک سائیڈ پر زیادہ ور کرتے ہیں اس میں ٹریسنگ کا زیادہ چکر ہوتا ہے پاور سپلائی لائن ٹریس کرنی ہے سیگنل ٹریس کرنا ہے کونسا پوائنٹ کہاں پر جا رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو تجربہ ہو جائے گا کیسے چیک کریں گے فارٹ کونسا آئے گا کس سیکشن کا ہوتا ہے اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے ہم ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے تاکہ آپ دوستوں کے فارٹ جلدی نکل جائیں اور آہستہ آہستہ کام کرتے کرتے آپ دوستوں کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کونسے سیکشن کا مقصد کیا ہے کونسے کمپوننٹ کا مقصد کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے پتا چل جائیں گی لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو آپ ہمارے ساتھ چلئے گا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں